بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں شاہی کھجور حلوہ جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بنتا ہے جو کہ فائدہ مند بھی ہے دوستو اور کیا کیا اس چیز اس میں ڈلے گا آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کھجور حلوہ سب سے پہلے کھجور اس سے گھٹلیں نکالیں گے ہم سبا دو کلو کھجور ہمیں لینی ہے دوستو اس کے لئے ہم نے لیا دو سو گرام افروٹ دو سو گرام بادام سو گرام انجیر ایک پاؤ کاجو سو گرام پستا دو کلو کھجور ایرانی کھجور ہم نے لیا دو کلو اس کی گھٹلیں نکال لیا گھٹلیں نکال کے دو کلو دھائی کلو ہم نے خجور لی تھی دو کلو یہ بچ گئی ہے گھٹلیں نکال کے اب ہم اس کو شروع کر دیں اور شہد بھی اٹ کرنا ہے ہم نے اس میں پچھولے پہ پڑائی رکھیں گے سب سے پہلے ہم ڈسٹا اےویڈ کریں گے گھیج شامل کریں گے سب سے پہلے ہم میں پہلے ہوں پسکہ پڑائی کرنے کے لئے پسکہ ایویڈ کریں گے سب سے پھرائی کریں گے پسکہ پڑا ہلاکہ سا پڑا ہے وہ کلاپ پڑا ہے پڑا ہے گھونے سے یہ خفصہ ہمارا پستہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے یہ کڑک ہو گیا تھا پستہ اس کا خیال کرنا ہے آپ نے یہ جل نہ جائے اس کو لوگ لہنگ پر فرائی کرنا ہے جل کے کڑک ہو جائے گا پھر آپ خجور شاہی علوہ ہے اس کو بھی خراب کر دے گا یہ آپ نے اسے دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بیاستہ فرائی کرنا ہے جس کا بہت سکتہ ہے ہم اس میں بادام فرائی کریں گے بادام شامل کریں گے بادام شامل کریں گے اس کو بھی اسے دون سے پینیونٹ بھننا ہے آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے جل نہ جائے لوگ فرائی ہوگا جس میں یہ ہمارا پستہ فرائی ہوا تھا اس نے اعلان ہے کہ سارے بادام ایٹی سے ہو جائے اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آگے پک جائیں گے آگے گچھے رہ جائیں گے بادام آپ کے اس طریقے سے آپ نے اس کو کو اپر چھلاتے رہنا ہے دو سے تین منٹ ہم نے بادام پکا لی ہیں اب ہم اس کو باہر نکال دیں گے یہ بادام ہمارے لڑی ہو چکے ہیں اس طریقے سے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے زیادہ جلنا جائیں لوگ فرائی کرنا ہے جلینا اب ہم کاجو اس میں اسی طریقے سے فرائی کریں گے کاجو فرائی کریں گے کاجو بھی اسے آپ نے دو سے تین منٹ تک پکانے ہیں یہ ان کا کلر تھوڑا سا براون ہو جائے تو آپ نکال دیجئے گا دیمی آج پہ اس کو پکاتے رہنا ہے اور آپ نے اس سے چھلاتے رہنا ہے میں دیسی یہ میں اس کو فرائی کر رہا ہوں آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں میں تیل یوز نہیں کرنا ہے آپ نے سویٹس کے جتنے بھی آئٹم آپ نے بنانے ہوں اسے تیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا تیل سے دیکھ آجاتی ہے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے یا یہ تجا ساختھی ہے اس سے جب کر ہوا کر رہا ہوئی تمہار برادست کجور سے چ receptionہہ رہی ہے یہ شمیریہ ساختہ ہے جیسے براون ہو رہا ہیں جیسے بارا ہوجود ہوں کاجیوں ہمارے پھرائی بالچسپ میں آگے جول ہوں کاجو کا جل بھی جاتی ہے اور آپ کے زیادہ پھرائی کریں گے جل کے کڑوی جائیں گے آپ کو کسی کام کی نہیں لیں گے آپ کے ہلوے کو خراب کر دیں گے آپ نے خاص دیان رکھنا ہے کاجو فرائی کرتے ہوئے جلے نہ لو فلم پر فرائی کرنا ہے اور دیان سے کرنا ہے تاکہ جل نہ جائیں کاجو جل جاتے ہیں ہم میں اکروڑ فرائی کروں گا ویورز اکروڑ کو بھی آپ نے اسی طریقے سے بلکل ہلکا سا اس کو گھوننا ہے تاکہ یہ کھڑک ہوگی اور زائق ہے اور مزہ آتا ہے کھانے میں جو آپ ہلوے میں اس کو یوز کریں گے ہلوے میں بہت دبردست کا زائق آئے گا اس میں تاکہ سے آپ نے بھگا لینا ہے یہ فروٹ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو میں باید نکال رہا ہوں تیار ہو گئے ہیں تو بیورز کمرشل ریسٹی بیورز آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں اس میں کوئی سیکرڈ نہیں رکھا بیورز کمرشل کی طرح جیسے کسی برینڈ کا علوہ ہوتا ہے شاہی خجور علوہ اس طرح کے میں آپ بیورز آپ کو دیار ہوں کچھ شیئرن نہیں ہے آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اب اس میں خجور لیڈ کروں گا اسی دیگے اندر خجور بھی انجیر بھی خجور بھی انجیر بھی خجور میں لیڈ کر دیجئے اس کو ہلکا الکا تھا میں پوچھ کروں گا اس کو توڑوں گا ہلکا الکا تھا ہماری خجور تھوڑی سے ملڈ ہونے لگے گی پھر اس میں میں شہر لیٹھ کروں گا بہت ہی آسان حلوہ ہے یہ بہت ہی آسانی سے آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں کم کونٹیٹی پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو ایک پلو خجور کا ایک پلو خجور کا بھی آپ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی فائدہ مند ہے بچوں کے لیے بہت ہی آسان حلوہ ہے یہ میں شامل کروں گا اس کے لئے گارمش بھی کریں گے ہم بہت ہی زبردست طریقے سے یہ بس یہ میری ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ یہ پورا حلوہ آپ کمجھنے اس طریقے سے بندہ ہے ضرور آپ گھر میں ٹرائی کیجئے گا یہ حلوہ اب میں اس میں شہد ایڈ کروں گا دو کلو خجورتی تین سو گرام میں اس میں شہد ایڈ کر رہا ہوں آپ اس میں چینی بھی یوز کر سکتی ہیں اسے شہد بہت ہی زبردست رہتا ہے شہد بھی بہت زبردست آتا ہے شہد بہت فائدہ مند بھی ہے کمپنی کا ہمینے شہد بھی ہے بہت زبردست شہد بھی اچھا ہے ہمارا یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اس میں سوگر بھی شامل کر سکتے ہیں مگر سوگر کیجئے ہم اس میں شہد ایڈ کر رہا ہوں اب اس کو میں پانچ سے سات منٹ تک پکاؤں گا یہ خجوریں ملٹ ہو جائیں گے پھر اس میں میں لکوڈ گلوکو سے ایڈ کروں گا اب اس میں میں تین سو گیا ہم لکوڈ گلوکو سے شامل کر رہا ہوں لکوڈ گلوکو سے میں نے شامل کر دیا اب اس کو میں پانچ منٹ اور پکاؤں گا یہ خجوریں کچھ تو ہماری ملٹ ہو گئی ہیں کچھ اور ٹھوڑی سی ملٹ ہو جائیں گی زیادہ ہم نے اس میں ملٹ نہیں کرنا خجوروں کو ہم نے خڑی خڑی خجوریں رکھنی ہیں اس میں بیوردی آپ ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست ہلوہ بنتا ہے یہ سہت کے لئے بہت فائدہ مند ہے بیسی بھی بچوں کے لئے بہت فائدہ مند ہلوہ ضرور پرائی کیجئے گا یہ کتنی زبردست شائن آگئی ہے اس کے اندر اب یہ ہلوہ ہمارا ریڈی تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ایک منٹ اس کو میں اور پکاؤں گا پھر کچھولا بند کر دوں گا پھر اس میں میں دیسی دی شامل کروں گا جو میں نے بادام، کاجو، کسٹا، اپروڑ جو پرائی کیے وہ شامل کروں گا پھر اس کی گارنیش کروں گا اب اس میں دو چمچ ٹھیکے شامل کریں گے بہت زبردست شائن آئی ہے اس کے اندر بہت زبردست ہلوہ بنا ہے اب اس کا میں چولا بند کر دوں گا یہ میں نے چولا بند کر دیا ہے اس کا اب اس میں میں جو میں نے کاجو، بادام، پھرائی کیے وہ شامل کروں گا میں جو میں اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا ہے کھجوروں کا بنا ہے یہ ہار ہو جائے گا ہلوہ آپ کا پھر آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا تھوڑا سا یہ نرم ہونا چاہیے جوسی ٹائپ ہلوہ ہونا چاہیے اگر آپ کو پیسیز اس کے بنانے تو آپ فریزر کر کے اس کے پیسیز بنا سکتے ہیں پیسیز جو آپ سرف کر سکتے ہیں بادام پہ پستہ کاجو اور ہورڈ میں شامل کر گیا است ویورز دی افنشنل ہیں آپ جتنے مرضی چاہئے بادام پہ پسیز میں ڈال لیں آپ کمبی ڈال سکتے ہیں مہین Magnus ihan commercial کے حساب سے بادام پہ پسیز کیا ہے کمبی آپ اپنے جیب کے حساب سے پیسیز میں بادام پہ پستہ کا شامل کر سکتے ہیں جب میں آپ کی جیب عجید نیکㅠㅠ اس کے حساب سے عجید ہی تم جنامی ہوجھ نہیں ہے اصل جو اس کا سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے خجوروں کو زیادہ نہیں پکانا اور زیادہ میڈ نہیں کرنا خجوریں اور لو فلیم پہ پکانا ہے بالکل یہ اس کی سیکرٹ ہے اور شہد آپ نے کم یوز کرنا ہے ورنہ اس میں مٹھا بہت زیادہ ہو جائے گا میں نے اس میں صرف 300 گرام شہد شامل کیا ہے دو کلو ہماری خجوریں تھی گھٹرییں نکال کے دو کلو تھی گھٹریوں کے ساتھ ڈائی کلو میں نے خجوریں لیتھی گھٹرییں نکالی انہیں دو کلو رہ گئی تھی ساتھ سبائی کر کے بہت زبردست آیا اب اس کو میں ٹرے میں نکال دوں گا ایک برطن میں کسی میں بھی اس کو اب میں ٹرے میں نکال دوں گا ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہوں کو بنائے لیتھی ہمارا ہم اسی گارنش کر رہا ہوں سب سے پہلے میں بادام لگاؤں گا ایک میں سے دو مینے بادام کر لئے تھے اس میں کاجو لگاؤں گا اپروڑ لگاؤں گا دو سے بہت زیادہ آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں یہ سب اس کو سجا سکتے ہیں بہت زبردست ہلوہ یہ بنتا ہے دیکھیں اس کے کتنا زبردست ٹیکسچر آیا ہے بہت زبردست ہلوہ ہے یہ بنائی ہے ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے دوپنے ساتھ ٹرائے کیجئے گا کسی میں ٹرائے کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ہمارا ہلوہ بلکل کمرشل طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کوئی اس میں سیکرٹ نہیں رکھا جو بھی چیزیں تھی سب ہم نے ایک کی ایک چیز آپ کے سامنے دکھائیے بتایا ہے آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں ڈلتی ہیں کس طریقے سے یہ بنتا ہے پورا خوشیر آپ کو دکھایا ہے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست یہ سے جانے کے بعد لگ رہا ہے دوستو یہ ہمارے بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے صرف کرنا ہے دوستو یہ تھی آج ہے ہماری ویڈیو اور جو آپ کو اچھے لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نے اپنا بوٹس کال رکھتے گا اپنے والدین کا بوٹس کال رکھتے گا اللہ آپ نے